نحمده و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعووذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این دین انداللہ الاسلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید عزتناب ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غلامی میں نقام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں جو حضور کے حقیم پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں آج میرا موضوع اسلام ایک مکمل نظام کے متعلق ہے اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے وہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے لئے جامعہ اور مکمل ہدایت دیتا ہے اور جونکہ معاشرت بھی انسانی زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے اس لئے اسلام نے اس سلسلہ میں بھی بنیادی اصولوں اور پالشر سے لے کر معاشرت کے معمولی مسائل تک میں ہماری رہنمائی کی ہے نکاح کا معاملہ ہو شادی بیعہ کی تقریب بچے کی ولادت کا موقع ہو یا کسی فرد کی وفات پر گم کا اظہار انفرادی خوشی ہویا اجتماعی مسرد کا موقع دین فطرت نے فطرت کے مطابق اجتماعی عدل کے پیش نظر ان تمام موقع اور تقریب کے لئے اسلامی معاشرہ کی عدل و قصد پر مبنی رہنمائی فرمائی ہے اور اسے کسی میار کے کھاندان کے لئے ناقابل برداشت بوجھ نہیں بنایا لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے نے اس نظام رحمت کے بجائے نظام زحمت کو اپنا کیا ہے شادی بیعہ کی بات کریں تو ہم نے اس شادی بیعہ کے موقع پر بدعاق، خرافات، لہوالب، اسراف و تبزیر اور یاکاری کو درجی دی ہے رسومات بد کی وجہ سے نکاح کا سیدھا سادھا اور آسا معاملہ پہاڑ کی شکل اکتیار کر چکا ہے ساماجی مطالبات پورا کرنے کے لئے جہیز والیندین اور فضول خرچی کے لئے سالہ سال تیاری کی جاتی ہے دوری جدید کی جہلت نے دوری قدیم کی جہلت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے چنانچہ اس دوری جدید میں سونوگریفی یوئیر جی کے ذریعے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا جنس معلوم کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر لڑکیوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی موت کے گارڈ پتار دیا جاتا ہے یہ قتل ان شفیق والدین کے ذریعے ہوتا ہے جن کا فرض اپنی اولاد کے نگداشت ہے اور ان ڈاکٹر کے ذریعے ہوتا ہے جن کے پیشے کا فرض زندگی کی حفاظت ہے کچھ سال پہلے ایک اقباری رپورٹ کی سرکھی یہ تھی عیشہ بچوں کا قبرستان اس رپورٹ کے مطابق بیسوی صدی کے آخری دو دہائیوں میں عیشہ میں ایک کروڑ بچے اپنے ماں کے بطن میں مار دی گئی اس قسم کے بیانات واقعہ تب تک رونما ہوتے رہیں گے جب تک ہم اسلام کے نظام رحمت سے دور رہیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر سے انہی بنیادوں پر اپنا معاشر تعمیر کریں جن بنیادوں پر اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا اور انہیں عملی طور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ